ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر پھر عمر بر ہوا سے میری دشمنی رہی یہ ایک شہر تھا جو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا اور ایک سنگر ہوا کرتے تھے مسعود ملک انہوں نے اس شہر کو پہلے کمپوز کیا اور اس کے بعد ایک غزل ہم تم ہوں گے پادل ہوگا اس شہر کے خالق اور خاص طور پر مجھے دو مصرے شہر آگے پیچھے میں کر جاؤں یاد آ رہے ہیں ادھر بھی اپنے نمازی ادھر بھی اپنا امام جزیر سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام میں ایک زمانے میں اپنے دوستوں کے حلقے میں حافظے شکیل اختر کے طور پر جانا جاتا تھا تو اس بات کو اب تیس پینتیس برس گزر گئے اب وہی شکیل اختر آج ہمارے ٹورانٹو کے سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت بہت خوش آمد ہے شکیل اختر بہت شکریہ تھا میری تو آکھیں نم ہو گئی تمہاری باتیں سن کے بہت پرانی یادیں ہیں اللہ تمہیں خوش آمد ہے بہت سارے شیر آپ کے مجھے مطلب اس کے بعد میں نے کبھی پڑھنے کی بھی زورت نہیں پڑی بس حافظے میں جیسے تیسے بھی محفوظ ہوں پتہ نہیں اگر بھابی نہ سن رہی ہوں تو ایک بات بتاؤں جی آدھے شیر تو شاید میں نے تصور آتے عشق میں کہوں آدھے شیر تمہارے ساتھ کہیں جتنے اثرات ہو تمہارے شیروں کی تو شکیل اختر صاحب تیس پینتیس برسوں کے اس دورانیے میں آپ نے بڑی بڑی سرکاری نوکریاں بھی کی اور ریلیجیس کالر کے طور پر تو آپ لڑکپن سے یہ کام کر رہے ہیں بہت امدہ مجلسیں پڑتے ہیں اب آپ پینتیس چالیس برسوں بعد مجھے ٹورانٹو میں کینیڈا میں ملے ہیں شائری کا سفر کیسے ہے کچھ بھی نہیں بدلتا ہے تم سے مل کے تو اب بالکل یقین ہوگے کچھ نہیں بدلتا وہی یادے ہیں وہی لوگ ہیں وہی ہے اچھا شائری کا سفر نہیں ہوتا بس شائری چلتی رہتی ہے یہ سفر کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے سفر تیہ کیا ہے وہ درامے بازیاں ہوتی ہیں شائری آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جیسے حالات بدلتے لیتے ہیں کئی کئی سال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ شیر نہیں کہتے ہیں اب تو آپ سے زیادہ گواہ کون ہوگا یہ پہلی میری جو کتاب ہے جس کو آپ نے آج سے تیس سال پہلے مصبتہ تیار کر کے کہا تھا کہ شگیر میں چھاب دوں گا وہ وہیں پڑھی ہے جو موڑ جہاں سے تو موڑ مڑ گئے تھے گزار کر شہر ہے نا وہ موڑ اب تک وہیں پڑے ہوئے ہیں ہم اپنے پیروں میں جانے کتنے بھور لپیٹے ہوئے کھڑے وہ شائری ساتھ ساتھ چلتی رہی نوکری چلتی رہی ماشاءاللہ سب بچے اپنے اپنی مندلوں کی طرح روانہ ہو گئے اب میں جب واپس آیا ہوں اپنی طرف جہاں لوگوں کے ریٹائرمنٹ کے لائف ہوتی ہے سکون کے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری نئی زندگی وہیں سے شروع ہوئے جو اٹھارہ سال سے شروع ہوئی تھی تو مجھے تو کوئی دبدیلی نظر نہیں آ رہی شائری ویسی چل گئی ہے غزلیں کہہ رہا ہوں شائری تو اپنا راستہ خود بناتی ہے آپ نے کہا شائری تو اپنا راستہ خود بناتی ہے اور آپ خود بھی اپنا راستہ خود بناتے رہے ہیں ساری زندگی آپ ایک سیلف میڈ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھے لیکن آپ ریلیجیس کالر سیلف میڈ نہیں ہے اس کے لیے آپ نے بہت کام کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے مسئلہ یہ کہ مجھے یاد پڑھتا ہے پانچ بھی جماعت میں ہمارے اسی کرنڈا میں ایک دوست ہے بشارت جعفری پانچ بھی جماعت میں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اس سے ملا ہوں تو اس نے کہا کوئی فرم نہیں آیا تمہیں جو میں پانچ بھی جماعت میں جیسا کریٹیف تھا جو تقریریں کیا کرتا تھا شیر بھی یاد ہو جاتے پانچ ہزار شیر بھی زبانی یاد تھی پہلا شیر میں نے یہ جو ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی دیت پر یہ میں نے فرسٹیئر میں کہا تھا عرفان صدیقی صاحب ہمارے ٹیچر تھے ایتھر من اللہ فواد ازن فواد عرفان رفی اسکولیج تو یہ پہلا شیر میں نے مذہر الاسلام نے جنگ میں دو کولمی سرخی لگائی تھی شیر کو وہ پر شیر لوگوں نے ابھی تک لوگوں کو یاد ہے ابھی تک وہی حوالہ ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں مذہبی تعلقات میں اسکولر اس طرف نہ آتا میں مذہبی آدمی نہیں تھا میں تقریریں کیا کرتا تھا منتظر نقوی صاحب ہمارے ایک شہر کی بہت بڑا نام ہے یہاں بھی آتے رہے وہ ڈیبیٹر سے زکی حضر ڈیبیٹر سے ان لوگوں نے مجلسے پڑھنے شروع کی تو ان کا وہ جو ایک ٹیپیکل ملہ کا اسٹر ہے اس سے ہٹ کے تھا ہسٹری کے ماہر سے شاعری جانتے تھے تو بس اس کے بعد ایک روح چلی ان کے بعد پھر میں کمر شبیل حسن ہم لوگ ڈیبیٹر اس شعبے میں آئے ایک تو یہ کہ شعبے میں آنا ایک تو ہماری لیے بڑے عزاز کے بعد دوسرا جس 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 کا ذکر ہے وہ خود ہی ہمیں راستے سے نکالتے چلے جاتے ہیں بس اب تجھے سمجھیں کہ اگر میں کینیڈا بیٹھا ہوں یا امریکہ آیا ہوں تو اسی وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے ان کا ذکر کرنا ہے ان کے ذکر کے لوگوں میں بلایا ہے جب میں وہ ذکر سفارک ہوتا ہوں کسی مشاعرے میں جاتا ہوں نیاغرا فال پہ مجھے لے گئے یہ دوستو ایک تصویر فیس بک پہ لگا دی تو پورے پاکستان سے ہی میسیج آ رہے ہیں محرم میں آپ نیاغرا فال پہ کیا کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ایسا مولوی ہونا چاہیے کہ یہ نیاغرا فال جو ہے نا وہاں نہ جائے بلکہ کہیں سینہ کو بھی کر رہا ہو تو وہ اس طرح کے معاشرہ ہے اللہ خیر ساتھ ساتھ جب رہا ہے تو آپ امریکہ تو آتے رہتے ہیں کینیڈا پہلی بار آئے ہیں کینیڈا ہمارے ایک دوست ہیں یہاں آپ تو بہت سارے آپ کا بھی ذکر تک ہی تو وہ کوشش کی کی شاید آپ سے تو میں ویزا لگوانے میں سرکاری ملازمت میں جہاں جا جو جس جس ملکہ ویزا لگ کے دفتر آیا تھا تو پی اے مجھے ٹی ایڈی دے تھا میں ان ملکوں میں آئی دنیا دیکھ چکا ہوں جن ایمیسیو میں جا کے انٹرویو دینا تھا وہاں میں نہیں گیا ہوں اس میں امریکہ تھا کینیڈا تھا اور یوکے تھا تو اب نوکلی ختم ہوگی تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی ہے کہ اچانک امریکہ کا ویزا لگا کہ آپ تشریف لے جائیے میں امریکہ آگیا انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ آگئے تو کرنے نہ آجو میں نے کہا میرا ویزا نہیں ہے کسی نے مجھے بتایا دے کہ شاید آپ بارٹر پر جائیں گے تو آپ کو وہ ویزا سٹیم کر دیں گے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا اس سالوں نے ویزا لگوا آکے یہاں سے ایک بڑی زبرس وہ بھی یہاں بلالے اچھا یہاں ہوں یہ کسی غرض سے میرے گھر آوگے میرے پاس رہوگے وہ اکیس تاریخ میں آیا ہوں میرا کہنا کوئی صبح فالی گا نہ کوئی شام فالی گا مجلسیں چل رہی ہیں مشاہدے چل رہے ہیں بھائی اس طرح آپ نے کہا کہ تیس سال پہلے جو مسابدہ میں نے آپ سے فرمائش کی تھی کہ وہ مسابدہ جو ہے میرے حوالے کریں میں پبلش کروں وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیس سال سے ویسے کا ویسا پڑا ہوتا ہے وہی بڑا ہے دیکھیں اس میں ایک بات بتا ہوں میرے آپ سے بہت یادوں کا بحث بھی ہوتی تھی آپ نے سب لوگوں ہی کتابی چھپی زہید مسعود بھی ہمارے ساتھ جب آپ نے پہلی دفعہ جی تو مسابدہ لے تو میں آوائیڈ کرنا چاہتا تھا آپ کو بتانا نہیں چاہتا میرا خیال تھا کہ میں نے اپنے حامدسلوں کو دیکھا میں سے تاریخ نعیم اکتر شیخ وفا چیشتی جتنی سلام آتی لو جہاں ان کی کتابی چھپی نا وہاں سے ان کا فنی سبر تقریبا ختم ہو جاتا ہے میں دب خوزت میں غلط ہوں جی جی سی خارف صاحب کہا کرتے تھے کہ انٹیلیکچول بلوکس آتی ہیں جب تک کتاب جب تک میزائل چلے گا نہیں نا اس وقت تک ایک حیبت جیٹرنز سے کہتے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا لیکن جب میزائل چل جائے تو کہیں گے بس بس تو کتاب چھپنے ایسے ہی ہے جیسے آپ کا میزائل چل گیا ایسا ہی تو جب تک نہیں جب تا اس وقت تک تو چل رہا ہے انشاءاللہ اس سال آ جائے گے آپ کی محبتوں سے اچھا اب ہمیں کچھ ایسی شاعری جو آپ نے اس دوران کی اس کے حوالے سے مذہبیات کے بارے میں چھوڑا سی ایک بات اور کر دوں کہ میں مجلسیں پڑھنا ایک فن ایک آٹھ میں امریکہ جب آیا تو میں نے یہاں کی حالات دیکھے کہ لوگوں میں وہ دکچس بھی نہیں لوگ یہ مہم بارگاہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو میری لینڈ ادارہ جاپریہ والے ہیں وہ بڑے انٹیلیکشنل قسم کے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا شکیل صاحب دیکھیں یہاں ذرا مشکل صورت دیا لوگ یہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں چاہے انہیں نہیں پتا تھے ماں میکینیکل انجینئر ہوں تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پچیس لوگ آپ کے سامنے بیٹھوں گے باقی ایک ہزار باہر ہے اور ایک لاکھ آدمی زوم پہ ہے جی اس کے بعد کیا کہتے ہیں کرونا کے بعد پھر میں ممبر پہ گیا پہلے میں نے مجلس پڑھی پھر میں نے آلے محمد کی خوشبو کی بات کی کہ کسی کی شخصیت کی خوشبو کیا ہوتی ہے پھر براہ راست میں کیمرے کی طرف میں نے کہا کہ جو زوم پہ مجھے سن رہے ہیں وہ اپنی سکرین کو شاٹ کریں آٹیفیشل انٹلیجنز استعمال کریں اور امریکہ کا سب سے مہنگا پرفیوم تلاش کریں مل جائے گی پرائز مل جائے گی کونٹنٹ مل جائیں گی انگریڈین مل جائیں گی جب سب فائنل ہو جائے تو ان سے کہنا ہے کہ آرڈر دینے سے پہلے کہ اس پر ہم اس کی خوشبو سوکنا چاہتے ہیں تو کتنی بڑی کمپنی ہوگی کہ ہم آپ کو انفرمیشن دے سکتے ہیں خوشبو کے لیے اس جگہ آنا پڑے گا جہاں پرفیوم ہے تو اگر آلے محمد کی خوشبو شاید آپ کو مجدس میں آنا پڑے گا دوسرے دن اسی امام بارگاہ میں ساڑھے چار سو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں شکرید آپ اس طرح کوئی بات کرے گا تو ہم آئے گی تو بس وہ تھوڑا تھا مولانا نے وہ دیا اور شاعری ساتھ ساتھ چلی ہے پتہ نہیں شاعری اور مذہب کا کتنا تھا لوگے کسی موڑ پتہ نہیں مولانا جاؤں لیکن بہتا غزل میں آپ کو سرات اور تحاب کے بعد کے جو غزل ہے شاید آپ اس میں تھوڑا تھا فرق میں نظر آئے ایک ترے قرب کی خواہش میں اجالے ہوئے ہم بہت اچھے ایک ترے قرب کی خواہش میں اجالے ہوئے ہم اب کہاں جائے ترے دل کے نکالے ہوئے ہم بہت اچھے چشمے حیرہ میں کوئی خوابِ گریزہ بھی نہیں چشمے حیرہ میں کوئی خوابِ گریزہ بھی نہیں دربدر پھرتے ہیں عشقوں کو سبھالے ہوئے ہم ایسے موسم میں تو کلیاں بھی نہیں کھلتی ہیں جن رتوں میں کف قاتل کے حوالے ہوئے ہم ایک طرف پیکر خوبہ سے تراشے ہوئے لوگ ایک طرف درد کی تصفیر میں ڈھالے ہوئے ہم یہ محبت کا سفر ختم کہاں ہوتا ہے یہ محبت کا سفر ختم کہاں ہوتا ہے بن گئی روح تھکن پاؤں کے چھالے ہوئے ہم اور یہ محبت کا کرشمہ ہے کہ وحشت کا جنوب چاند کو چاند کیا چاند کے حالے ہوئے ہم یہ بھی کیا کم ہے کہ فرقت کے زمانوں میں شکیل تیری پہچان بنے تیرے حوالے ہوئے ہم کیا بات ہے بہت اچھے بہت اچھے شکیل اختر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی شائری کا جو ایک فیز ہم نے دیکھا آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے زندگی کو جیتے ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی سرکاری نوکریوں کی منزلیں تیک کرتے رہے پاکستان کے حالات بھی ظاہر ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے ایک سماج ہے دنیا کے کسی ملک کی طرح بھی تو کیا کوئی شائری کا دوسرا فیز یا تیسرا فیز بھی آپ کے ہاں آیا ہے یا ایک فیز چلتا ہے میں بلکل اس میں حق با جانب ہوئے بات کرنے میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں دیکھئے اس میں فیز ہی نہیں ہوتے توسیر تبستان صاحب کا ایک جملہ سنا ہوں وہ ایک دفعہ گرمیوں کی دوپیر میں ہاپتے ہوئے میرے دفتر میں داخل ہوئے پھر کہنے لگے کہ شکیل اختر یا تو تم بہت بڑے منافق ہو یا تو تم بہت جنورن آدمی ہو ہم جب تمہارے دفتر میں آتے ہیں یہاں سے قیقہوں کی آوازیں آتی ہیں لوگ ہستے ہیں زائد مسعود کا بھی ایک جملہ ہے کہتا ہے اگر اس دروازے کے باہر لکھوا دیا جائے کہ یہاں شیعہ اور شاعروں کا داخلہ ممنوع ہے یہ دفتر بہت ترقی کرے گا تو کہتا ہے جب تم ہر وقت ہستے ہو تمہارے ساتھ آتے ہیں تو شاعری کیسے کر دو یہ شاعری میں جو دکھ آتا ہے تو اب ان کو کون یہ بتائے کہ خوشیاں شیعر کرنے کی ہوتی ہیں دکھ تھوڑی شیعر کرنے کیلئے ہوتی ہیں وہ تو اپنے اندر شاعری کی صورت بنتی ہے وہ کہتا ہے جس طرح تم گفتگو کرتے ہیں اس طرح کہ شیعر کہو تو تم مزائیہ شاعروں کو پیچھے چھوڑو یہ کیا بات ہے کہ تمہاری گفتگو میں ہی ہوتا ہے وہ تو آپ سے بہتر تحر کون جانتا ہوگا کہ وہ جو اندر اپنے آپ کو روک کرنا اس کو شیعروں میں ڈالنا بس وہ ہے میری تھوٹی سی کوشش ہے پتہ یہ فطری ہے کوئی اس میں ڈراما تو ہے نہیں میں کر تو سکتا نہیں اور یہ نہیں کہ میں کوئی نیت کر کے بیٹھوں گا آج مجھے چار غزل کہنے کبھی کبھی ایک شیعر ہو گیا بھول گیا اب تو خیر واتس ایپ آگیا اس صحیح ہوا کہ کوئی شیعر گاڑی چلتے ہوئے تو میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں تو وہ پوچھتا ہے بابا اس کا کیا کرنا ہے گلیٹ کرنا ہے اس کو غزل بھی بنانی اس طرح ماشاءاللہ میرے پاس تقریبا آپ کے زمانے میں سو غزلے تھیں اب کچھ تین ساڑھے تین سو تک غزلے تیار ہو چکے ہیں کبھی موقع ملیا تو اس کو آپ بھی انتخاب کر کے چھاب دیجئے گا مجھ سے تو ہوگا نہیں بڑی زبردست خبر ہے یہ کہ شکیل اختر صاحب نے تین سو ساڑھے تین سو غزلیں لکھ لیں کیونکہ آپ کی شخصیت میں ایک ہیومرس جو ایلیمنٹ ہے وٹ مزا وہ اتنا نمائع ہے کہ لگتا تھا مجھے اس زمانے میں کہ یہ آپ کو شاعر بنانے سے کسی طرح روکے ہوئے ہیں یاد دلاوں آپ کو میں آپ کی گاڑی میں میں خدا حافظ کرنے جب پی ٹیکس آپ مجھے چھوڑنے آئے تھے میں نوکلی کرتا تھا تو آپ مجھے احمد ندر قاسمی کے دفتر لے کے دفتر بلکل یاد ہے وہاں خالد احمد لیٹا ہے باتا ہوں بلکل ٹھیک باتا ہے اللہ آپ سے غریقی رحمت ہوئی تو قاسمی صاحب نے پوچھا کہ تو میں نے کہا کہ بس قلصہ آپ سے آخری ملاقات کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں تو نیچے بیٹھے ہوئے اس نے لیٹے ہوئے کہا آنکھوں پہ جو ہاتھ رکھا ہے قاسمی صاحب جان دے ہو جان دے ہو اللہ تعزاب جا رہے ہے اس شہر تو ہماری زندگی عجیرین ہو گئی وہ بھی آپ کی طرح بڑے محبت کے اندار دیکھئے جی اتنے میں کوئی اور آپ نے شاید ان سے بات کی چھوڑا سا وقت گزر گیا تھا اس پہ خالد میں نے کہا کہ قاسمی صاحب جان دو جان دو انہیں گھوڑا کرنا ہوئے گا تھوڑے در آپ نے کوئی بات کی اور قاسمی صاحب نے آپ کو کچھ کام کا اتنے میں چھوڑا سا وقت گزر گیا تو اس نے پوچھا کہ گھوڑا کت ہو جا رہا ہے تو میں نے کہا یہ مذنگ چونگی جان کہتا ہے میں نے بھی نال لے جاؤ میں نے کہا قاسمی صاحب محب کیجئے گا ایسی گھوڑا کر دینے کھوڑا نہیں کر دینے جس سے ملتے تھے لاہور کا محول تھا خالد میں نے اس بات تو پریشان ہوتا تھا کہ تُو شیر کب کہتا ہے ایک رات کو میں نے جس آسٹرل میں آپ آتے تھے وہاں آگیا کہتا ہے ایسی چھاپا مارے ہے تُو شیر کدو کہنا ہے اچھا میں نے کبھی شیر بیٹھ کے نکا کہ مجھے غزل کہنا ہے جب مون من گیا شیر کہا دیا تو اللہ سبقہ رہی کہا اجاز ریز بھی آپ کو یاد باستہ بھی شیاد ہوں گے یہ سبقہ جو میں نے دو سال گزارے نے تاہیر لاہور کے میرے اسلامباد والے پتہ نہیں مجھے واپس جانے دیں گے نہیں دیں گے جتنے کریئیٹیو شاعری ہے وہ دو سال کی شاعری جو میں لاہور میں گزارے ہوں اس لئے کہ وہاں لوگ کھلے دل کے تھے وہاں ماحول بڑا کھلے یاد ہے آپ مجھے لے گئے تھے جب ٹی ہاؤس پہلی دفعہ انیس ناکی نے کہا کی بڑا شوٹ شوٹ پا کے تو آیا گیتا ہے تو اس ماحول نے ہمیں اچھا وہ کہتے تھے کہ لاہور والے لوگ اکھا جاتے ہیں عباس صاحبیش کو کھا گئے قمر ازا شہداد کو کھا گئے جتنا پیار اور جتنی محبت مجھے لاہور سے ملے اجمل نادی کیا کہتا تھا آخر میں کہتا شکر اختر اسے کی لہنا ہے وہ ساری باتیں یاد آرہی ہیں اجمل نادی سے پوچھا کہ تو اسے کی کرنا ہے میں نے میں نے کہا جی میں نوکری کرنا چپ کر گیا ابھی نوکری کر تشاری شریع کرندی لوڑ کوئی نہیں واپس اسلام آباد جا اس پر خالد احمد نجیب احمد آپ عباس طابش امتیاز حسین زیا یہ ایک پر حلقہ آپ نے بنا سکتے تھے اور علی ابراباس ہمیں آپ ہی مجھے لے گا جاتا ہے فیصل آباد اجاز کا مراجعہ اجازت مراجعہ سار کے پاس تو علی ابراباس ہی کتاب آئی تھی تو سمید گفتگو کی تو گفتگو جیسی تھی اس طرح گفتگو سے لوگ قتل کر دیا جاتے ہیں لیکن تیری محبت میں سے وہ اس ماحول نے نا مجھ سے بہت کریٹیو کام کروا اس کے بعد پھر اب اسی طرح چل رہا ہے شاہری چل رہی فیصلی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی رسالت چاہیے اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو ایوارڈ کیوں نہیں ملا کوئی ایوارڈ کیوں نہیں ملا جی تو میں نے کہی کہا تھا کہ اس وقت جینمن ہونے کا سب سے بڑا کی شراخت آپ کو کسی قسم کی ایوارڈ کی آلائش آپ کو نہ چھوکے گزرے بلکٹ بلکٹ ایسا ہے تو بس اللہ نے ہر چیز رکھی ہے محبت کرنے والے دوست ہیں اپنی مرضی سے جی رہے شکیل اختر آپ لاہور رہے کچھ سال اور لاہور میں بھی ایکٹیو ہو گئے اچھا دو سال تو آپ رہے پرماننٹ پھر آتے جاتے بھی رہے اور میں بھی پھر اسلامباد میرا آپی کا گڑھ ہوتا تھا مطلب اس طرح کا تعلق تھا کہ اسلامباد میں فرس ان فورموس جو پرسن تھے وہ شکیل اختر تھے میرے لئے اسلامباد کے عدبی حلقوں میں بھی آپ بے تخاشہ ایکٹیو تھے ابھی غزنفر حاشمی دو افتے پہلے یہاں آئے ہوئے تھے تو میں نے ذکر کیا آپ کا تو غزنفر حاشمی بھی یاد کر رہا تھا انہی دنوں کو سب موپس تو اسلامباد میں آپ بہت ایکٹیو رہے اب جو عدبی محول ہے وہاں کا کیسا ہے آپ ایک تو عدبی محول کہہ رہے ہیں مجھے اسی سے اختلاف ہے لیکن ہوتا ہے میں بتاؤں اس میں قصور کسی کا نہیں ہے کسی بڑے دانہ کا قول یہ ہے کتنی آپ کو عزت ملتی جاتی ہے اتنے آپ جھکتے جائیں جتنے جھکتے جائیں اتنے سر بلنا دوں اب جو حالات ہیں یہ سوشل میڈیا نے یہ کیا ہے کہ دو غزلے کہنے کے بعد فیس بک پہ ڈال کے اور ایک ہزار لائکس آ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم بین اللہ اقوامی شہرت یافتہ شاہر مشاہروں کے روایتیں ختم ہوئیں اچھا اب چونکہ اتنے لوگ اس میدان میں آگئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بے نقاب کرنے لگے ہیں نہ ہم آپ سے نمجھتے ہیں کہ دونوں کو میں اچھا شاہر سمجھنا جب دونوں نے ایک دوسرے کو بے نقاب کرنا شروع کر پتہ لگا دونوں اندر سے ہی ایسے ہی ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں دیکھیں اچھی شاہری کی ابھی بھی ضرورت ہے میں ابھی کینیڈا کے ایکسپیرنس بتاؤں میں ایسی گاڑی میں جا رہا تھا جو صاحب مجھے لے گئے مجھے کوئی اچھا شیر گیا تھا میں اسی وقت پڑھ دیتا ہوں میں نے پڑھا انہوں نے گاڑی روک دی کہ پھر پڑھیں شکر صاحب شیر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں دفتن تر کے تعلق میں بھی رسوائی ہے علچے دامن کو چھوڑاتے نہیں جھٹکا دے کر انہوں نے گاڑی روک دی انہوں نے شکر صاحب پھر پڑھیں پھر ایک لمبی سانس لی کتیس سال ہو گئے لعباد کے آئے میں نہ ایسی زبان سنی ہے اس کا مطلب ہے شیر کی ضرورت ابھی بھی ہے اچھی زبان کی ضرورت ابھی بھی ہے اچھی شاعری کی ضرورت ابھی بھی ہے حوث جو ہے نا وہ درمیان سے نکال دیں تو شیر میں جانا جائے گی نائنٹی پرسن آپ کے دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں انہیں حوث لیڑو بھی اچھا یہ بڑا مشکل ہوگی میں بڑا شاعر کو آنے میں خود فیصلہ کروں گا بس وہاں آدمی رہ جاتا ہے تو کتنے بڑے شاعر ہو گئے اس طرح خود کے بارے فیصلے کرتے ہیں نبی فیصد اچھا وہ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک علاقے میں جائیں گے وہ بڑے شاعر ہے دوسرے علاقے میں جائیں گے ان سے برا کوئی شاعر نہیں مجھے بینو لقبامی شاعر ہے اچھا ہر ایک ایسا لفظ بینو لقبامی اپنی گلی سے باہر نکلے نہیں مجھے بینو لقبامی شورتی آفتہ شاعر شہداد اماز کے جو ملتا تھا کہ لکھا وہ حرف جو ہے وہ زندہ رہتا ہے لاکھ آپ اس کو ترنم سے پڑھیں جو مردی پڑھیں سوشل میڈیا پڑھیں جو تحریر ہوا وہاں وہ زندگی رہی آج بھی اگر آپ کھولیں زفر اقبال صاحب کی آفتاب اقبال ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے ان سے بھی ہوا ہم یاد ہے زفر اقبال صاحب سے ہم کہا کرتے تھے گلافتاب سے پہلے کی شاعر ہی ان کے عجیب طرح کی شاعر ہی انہوں نے تجلبہ کیا کامیاب نہ کامیاب مجھے سے غرض نہیں لیکن زفر اقبال کے شعر مجھے آج بھی ہا دیں افتغاری فراس صاحب کی شعر مجھے ہا دیں میں نے ایک شعر آج سے تیس سال پہلے کہتا ہے میں جس شہر میں جاؤں مجھے وہ نہیں جانتے ریختہ نے وہ شعر کہیں ڈال دیا پروین شاگر کے نام سے عبدالبدود صاحب میں ہمارے ایک شعر پروین شاگر کے لگا میں نے کہا چلیں پروین شاگر کہ نہیں وہ ریکھتا مجھے پتہ جیسا ریکھتا وغیرہ کیا ہے انہوں نے کہا نیٹ کھولے جو کھولا لیکھتا ہے میں نے کہا پروین شاگر میں نے کہا ٹھیک میں کیا کر سکتا ہوں انہوں نے کہا نہیں اس پر اتجاج کریں ان کا فونہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو میرے پاس ایک تو منی کتاب ایک سید عاریف مرہوم نے جنگ میں آٹوگراف چھا پاتا جس میں میرا یہ شیر اور تصفیل ہی میں نے ان کو بھیجا میں سلام کرتا ہوں انہوں نے اس سے معافی مانگی اور اس شیر کو میرے نام سے ریکھتا بشاہی کیا کونسا شیر تھا ایک نام کیا لکھاتا مسئلہ یہ دیکھیں میں یہی کہہ رہا رہا کہ آپ اچھا شیر کہہ رہا جتنی محنت آپ مشاعرہ پکڑنے پر کرتے ہیں مشاعرہ پکڑنا سمجھتے ہیں اس میں دس فیصد محنت آپ شاعری بھی کر لینا تو مشاعرہ والے آپ کو دونے گی آپ کی مشاعرہ دونے کی ضرورت نہیں دیکھئے مشاعرہ تو ایک ایکٹیوٹی ہے ایک ہلے گلے کا محول ہے اور پھر ایک کلچرل بھی رہا لیکن شاعری تو شاعری ہوتی ہے وہ مشاعرے سے معورہ ہے یہ والی سمجھ بوجھ میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے شورا جن کے معاشی مسائل ہیں وہ مشاعروں پر تکیہ کرتے ہیں اپنی آمدن کے لیے میں سمجھ سکتا ہوں یہ ایک جنون ان کی ریزن ہے لیکن کیا ان کے اندر یہ احساس ہے کہ شاعری بہرحال الگ سے شاعری ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ لکھا ہوا جو لفظ ہے وہی زندہ رہے ہیں آپ اس میں انڈو پاک دولوں شامل کر لیں پر کے بعد تکیہ نہیں کرتے ہو وہ سازش کرتے ہیں مشاعرہ پکڑنے کے سازش کرتے ہیں مجھے بتایا کون سی ایسی ایسا سچ ہے جس میں سازش آپ کی آپ کی کینا پروری آپ کی ڈپلومیسی آپ کی جھوٹ برکت ڈالے گی اگر آپ بطور شاعر ہیں اور ضرورت زندگی ہے ابھی بھی آپ اگر مشاعرہ ابھی مجھے لسٹ بنایا ہے شکیر میں نے مشاعرہ کرانا ہے شاعروں کا نام دیں میں انہی شاعروں کا نام دوں گا یہ جنون ہوں گے لیکن اگر آپ کسی تھرڈ پرسن سے پوچھیں اس کا عدب سے کوئی تعلق ہوئے ہیں وہ کہہ کہ یہ یہ مشہور ہے فیس بک سے لسٹ دے دے گا تو فیس بک کی بنائیوی لسٹ اور ایک جنون عدیب شاعر کی بنائیوی لسٹ جو فرق ہے وہی عدب میں فرق ہے پھیلے اور آئے بڑی اہم بات کیا آپ نے آخر میں دو ایک باتیں اس حوالے سے بھی کیجئے جو بات چیت ہم کر رہے ہیں اس کی ایک طرح سے کانٹینیوشن ہے آپ کی جو عدبی جمالیاتی حص ہے آپ اس کو کتنا ریلیونٹ اپنے سماج کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھیں جب میں انجنئنگ کر رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے تو اسے کی کرنہ ہے جو انجنئر سے کہتے ہیں تو شاعر ہے اور شاعر کہتے ہیں تو انجنئر ہے اس کی طرح میں ریلیونس دیکھیں کیا ہے میں میکنیکل انجنئر ہوں اور ہمارے ٹیشئر پڑھوارے سے انجن کے پارٹس دو مہینے لگتے ہیں ان کو یاد کرنے میں میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا مصحب قریشی اور سلمان آپ کو یاد وہ پڑھاتے جائے تھے اور ہر پارٹس کم ہے ایک شیر بناتا جائے تھے روئے کرینک شافت سیلینڈر کے زور سے ظالم کبھی تو والف کو اپن کی اگرابی ہوئی یاد ہے کلاس ختم ہوئی تو میرے پاس ایک پوری نظم تھی جس میں سارے انجن کے پارٹس تھے اس کے نام موجود تھے وہ میری غزل جو بھی ہے وہ ہوسٹل کے ہر کمرے میں لگی ہوئی تھی پچیس سال تک وہ نسل در نسل چلی ہے کہ اس میں انجن کے سارے پارٹس ہیں تو یہ ریلیوٹی تو ہے نا کہ جو انجنرنگ کے لیے آپ کو زندگی میں ہر جگہ شائری نے مجھے رکاوٹ نہیں ڈالا مجھے محمیز کیا اور انجنرنگ نے اس لیے کہ وہ بھی اس نے مجھے رکاوٹ نہیں بنی میرے شوق میں دونوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے آپ عدبی حلکوں میں تب بھی بہت ایکٹیو تھے اور آئیسولیٹڈ بھی تھے رو میں آپ چلتے رہتے تھے وہ والا جو رویہ ہے وہ کیا آج بھی آپ کا ہے اور وہ کتنا آپ کی مدد کرتا ہے وہ رویہ آپ کی تخلیقی اوپرچ کو قربان چڑھانے میں مجھے آپ سے خوش ہوئے آپ نے ایک بات کی میں نے کہا بال کیوں نہیں سفید کی تو میں نے کہا میں نے کبھی نہیں کی میں نے بھی کبھی بال سفید نہیں کی مجھ میں اور کوئی خامی نہ سفید کی ہے تو وہ جب سیتالیس سال کہو گئے تھے تو میرے بال کالے تھے تو مجھے لوگ بچہ سمجھتے تھے میٹنگوں میں جاؤں افسر نہیں مانتا تھا کوئی تو میری خواہش تھی کہ میرے بال سفید ہوں پھر جب میرے بال سفید انہوں نے شروع ہو گئے تو اللہ کا شکر میری بیوی نے لکھا جس کو کہنا چاہیے تھا لوگوں نے کہا کالے کلالے سنت رسول ہے میں کہا رہا ہے بہت سے سنت رسول ہے میں اپنے اس بال کو کالہ کرنا میں اپنی ایک چھوٹی تھی مثال اس کو منافقہ سمجھتا ہوں میں اتنی سی بھی منافقت برداشت نہیں کرتا اور ریٹ کر دیتا ہوں بہت جلدی رہے میں بہت کمزور آدمی ہوں کہ اگر کوئی مخلص آدمی اپنی جان دینا ہوں منافقت مجھ سے ایک لمحے گا مجھے بیوی بچوں کے منافقت برداشت نہیں عدب میں مجھے منافقت نہیں برداشت نہیں چاہے پہلے کا عدبی حلقہ یا آج کالو جہاں منافقت آتے ہی میں نے بڑے بڑے تعلق ہے آپ کے ساتھ کیوں میرے اب تک دوستی ہم نے کبھی آج تک شاعری بھی بات ہے آپ نے سنی نہیں کہ بھی میں نے آپ کا افسانہ سنانا کہتا ہے میں نے کہا نہیں ٹائم کوئی نہیں شاعری ہم نے کب سنائی وہ جو تعلق ہے نا وہ جب تک کمرشل نہیں ہوگا نا تو مختصص جواب یہ ہے کہ مجھے منافقت کی ہر صورت سے نف رہتے چاہے وہ ممبر ہو چاہے وہ عدب ہو چاہے وہ رشتے ہوں اب تک تو نہیں برداشت کر سکتا آگے دو چار برد سے جیسے ہی ہوتا جائیں آپ کے بارے میں ان دنوں یہ ایک طرح سے مشہوری تھی کہ آپ مضامتی شاعر ہیں اور اس پہ آپ جو ہے تنز کیا کرتے تھے اس اسطلاح پہ آج آپ اپنے آپ کو کیا واقعی مضامتی شاعر سمجھے نہیں دیکھیں میں مضامتی شاعری پہ نہیں اس طرح کرتا تھا میں ترقی پسند شاعری پہ مضامتی شاعری میں خود بھی کرتا تھا ترقی پسند شاعری جو ایک گروپ تھا پورا طرح تو میں نے کہا تھا پہلے ترقی پسند لوگ تھے اب پروموشن پسند آگئے ہیں یعنی ترقی پروموشن مضامتی شاعری دیکھیں میرا جو بچپنا ہے نا یعنی ہماری جو میرا اور حسن عباس رضا کا حسن عباس میرا بچپنا اور حسن عباس ففٹیز میں تھا یہ ماں سمجھئے ہم دونوں ہم عمر ہیں تو ہم نے فراز صاحب کو ساتھ وقت گزارا کیا کیا شعر تھے اس زبانے میں کہ پھر کوئی ابراہ شہر تقدیس پر حملہ آور نہ ہو ہم عبابل سوچوں سے دیوار پر حوصلے لکھ رہے ہیں تو چونکہ اس زمانے میں مضامت کا عمل تھا فراز صاحب تھے سائر تھے تو ابھی بھی مضامتی شعر ہے مثلا میں ابھی آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کیا ہے کہ بام پردم توڑتی کندیل بھی ممکن نہیں آسمانوں سے کوئی تندیل بھی ممکن نہیں زندگی اس نامکمل گھر کی صورت ہے جسے توڑنا بھی عیب ہے تگمیل بھی ممکن نہیں چونکہ مجھے نہیں پسند منافقت مجھے زندگی کے رویے یہ نہیں پسند تو اگر عدب میں بھی منافقت ہے تو میں اس راستے سے گزر جا دوں آپ نے مجھے اب اکثر دیکھا مشارہ نہیں بلائے انہوں نے نہیں بلائے میں دس بیس سال کے بعد ایک دفعہ اکیڈمیا فلوٹر پہنچا بس یہ ایک آخری بات سننے بڑے مزدار ہیں یوسف خوش صاحب چیئرمن تھے تو میں اندر داخل ہوں یہ غزم فرحشمی آیا ہوا تھا اس کے ساتھ شامل جی میں جو رسے مل لوں تو وہاں بات ہوئے لگی کہ اسلام آباد کے عدبی تاریخ کول لکھے گا اچھا وہاں ایک سے گھس بیٹی ہے انٹرودرز جیسے کہتے ہیں جمع جمع آٹ دین نہیں ہوا وہ کہنا یہ میں لکھوں گا یہ لکھوں اچھا چیئرمن صاحب مجھے بائی نیم جانتی تھے میں کہا جی سوال کہتے ہیں جی میں کہا اسلام آباد کی تاریخ وہ لکھے جس کا برد سرٹیفکٹ پولی کلیرک کا ہو اور جو مجھے یہ بتائے کہ ممتاز مفتی کس گلی میں رہتے تھے کل صدر اللہ شہاب کس سیکٹر میں رہتے تھے اب خاموش جو صدر کرتے ہیں کہ شکر صاحب آپ لکھیں گے جب میں فس گئے تو انہوں نے کہا فس گئے ہونا میں کہا جی میں لکھوں انہوں نے مجھے اوفیشل پروجیکٹ دیا ہے کہ اسلام آباد کی عدبی تاریخ میں لکھوں اس کے دو تین چپٹر ہو گئے ہیں میں جو لکھوں گا نا وہ پھر بہت سارے بدھ گریں گے کہ کوئی اگر مو اٹھا کے کہیں سے آئے اور یہ کہے کہ اسلام آباد کی عدبی تاریخ میں نے بنائی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ پہلی عدبی محفل کہاں ہوئی تھی اس میں کون آیا تھا کس گلی میں ہوئی تھی پھر کیسے اچھا میرا حافظہ وہ اچھا ہے سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ چین لیں یاد ماضی عذاب ہے یارب چین لیں تو وہ کتاب آنے والی ہے اس میں جو کچھ سچ لکھا ہوگا اس کی مخالفہ اس لیے شروع ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بدھ بنائے ہوئے اسلام آباد میں کچھ نہیں تھا ہمارے آتے ہی عدبی ذرخیزی آئے میں بہت ہوں کہ تمہارے آنے سے ذرخیزی نہیں آئی آپ کا وزی کر رہے ہیں اس میں بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی کہ اسلام آباد کی عدبی تاریخ آپ لکھ رہے ہیں جو آپ کا حق ہے اور جو آپ پہ فرض ہے وہ لکھنا بنتی ہے اور باتیں دیں شکیل اختر صاحب آپ کے ساتھ جتنی ہوں کم ہوں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر موقع ملا تو اور نشستیں آپ کے ساتھ کریں گی میں چاہوں گا کہ چلتے چلتے کوئی ایسی بات جو آج آپ محسوس کریں کہ مس کر گئے ہیں وہ کریں اور ایک اور غزل بھی ہمارے ایسی کے ساتھ تحریک تو بہت شکریہ بہت ساری باتیں یہ مس کر گئے ہیں اصل میں شائری سے زیادہ مجھے وہ لمحات یاد کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ گزریں لاؤں کیا مرین نیازی کیا ندیم خاصمی صاحب کیا خالد احمد صاحب ان لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ بڑی یادکار چیزیں وہ بلکو الگ شوپ ہے میں ایک چینل میں تھا آگفہ مزفر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ سناتے ہیں مختلف فیروں کی باتیں وہ یہ یاد ہیں انہیں یہ سفر کرتے ہوئے کیا ہو رہا تھا فراز نے کیا کہا کہتے ہیں کہیں لکھی بھی نہیں ہے میں اس پر پروگرام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ یہ میرا حافظہ ہے تو یہ سب باتیں بھی رہ گئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک خواہش تحر کروں گا کہ آپ کا چینل ہے یہاں سے جو مضافات کے شائر ہیں ان کو پروموٹ کریں جنون میں بہت سو کو نہیں آندر لیکن عمیر عجمی ایک شائر ہے اس کا ایک شیر سنیئے کہ چھوکے چلتا ہوں کہ قد تیرے برابر نہ لگے کیا بات؟ دوسرا یہ ہے تجھے راہ میں ٹھوک کرنا لگی مضافات کے راکب مختار ہے میں کیا کرتا تھا جب مجھے ٹی وی میں ہمیشہ مضافات سے ٹیل نہ لاتا ہوں ان کو انٹریڈوس کرتا تھا وہ تباہی پھیر دیتے تھے جن سے بڑے بڑے بدھ گرنا شروع ہے میری گزارش ہوگی کہ آپ آپ تو کچھ نہیں کرنا آپ یہاں سے زوم پہ کہیں بھی لیں بلکو ٹھیک مجھ سے اگر آپ لسٹ لیں گے تو میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے وہ شائر جو بیچارے کہیں نہیں بلا جاتے لیکن کیا وہ غزب کی شائری کر رہے ہیں وہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں ضرور 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 کریں غزل آپ کو ایک تازہ جی شاہد شاہد چلیں آپ کے زمانے یہ آپ کو بھی یاد ہیں چاہت میں ایک تازہ الجھن رہنے دے یہ کیا بات ہے چاہت میں ایک تازہ الجھن رہنے دے سناٹے میں ایک تو دھڑکن رہنے دے چہرے پر تصویر نہ کر اندشوں کو اپنے اندر کچھ تو بچپن رہنے دے جن میں چاند چکور تھے تیری چاہت کے ان آنکھوں میں دیوانہ پن رہنے دے بہت اچھا مٹھی کی خوشبو بھی روح کا حصہ ہے اپنے گھر میں کچھے ہنگن رہنے دے دن اور رات میں کچھ تو ہو تفریخ شکیل ایک دیا تو گھر میں روشن رہنے دے بہت شکریہ کیا بات ہے شکیل اختر صاحب آپ کے ساتھ باتچیت ہم جاری رکھیں گے جب تک آپ یہاں ہیں اور پھر آتے رہیں گے اور پھر زوم سکائپ پہ بھی آپ کے شیر سنتے رہیں گے بیورز باتچیت سنی آپ نے شکیل اختر صاحب کی کسی تعرف کے مہتاج نہیں بہت امدہ شاعر بہت امدہ براڈکاسٹر اور آلہ پاہ کے ریلیجیس کالر آج کی باتچیت میرے ساتھ اور شکیل اختر صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی